ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جتنی بھی اجازات ہو رہی ہیں جو کچھ سائنس ڈسکوبر کر رہی ہے بے شک وہ ہم نہیں کر پا رہے ہم اس میدان میں پیچھے ہیں مگر ان تمام کے سیگنلز ان تمام کے بارے میں علامات ہمیں قرآن مجید سے حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں کہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے نا مل جاتی ہے نا میں اس کے بارے میں ایکزیمپلز تو یہ کورشپ میں نے کیا اس بارے میں سیکھا اس ٹیکنیک کے بارے میں سیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ٹیکنیک ڈیولپ ہوئی نائنٹین ایٹیز میں انسانی دماغ کو سمجھنے کے لیے یہ ٹیکنیک انیس سو اسی کی دہائی میں دریافت ہوئی جب میں نے اسے پڑھا اسے دیکھا سمجھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ وہ لینگویج پیٹرن ہے جو قرآن مجید کا لینگویج پیٹرن ہے یعنی کہ اتنے عرصے سے ہم سے اسی انداز میں مخاطب ہوا جا رہا ہے مگر اسے دریافت کسی اور نے کر لیا ایک الہدہ بات ہے مگر یہ بھی ہمارے اندر سے لکھلا جب میں نے اسے دیکھا پھر میں نے اسے اپنے انداز سے دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی کچھ تبدیلیاں کی اور اسے آپ تک لے کے آیا اب یہ ہے کیا یہ جاننے کے لیے پہلے ایک 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 زیمپل دیتا ہوں یہ مارکر میں نے بنایا اس مارکر کا خالق میں ہوں یہ ایجاد میری ہے اب اس کا بہترین استعمال کیسے ممکن ہے اس سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہوگا یہ کس مارکر کس جگہ بر صحیح لکھے گا پانی میں کیا کرے گا دھوپ میں رکھوں تو کیا کرے گا ڈکن کھلا رہ گیا تو کیا کرے گا اس رخ پر رکھوں تو کیا ہوگا اس رخ پر رکھوں تو کیا ہوگا کتنا لکھوں گا تو کتنا عرصہ چل سکتا ہے یہ سب مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ یہ میری پروڈکٹ ہے ایسا ہی ہے انسان کس کی پروڈکٹ ہے تو انسان سے بہترین انداز میں کام کیسے لیا جا سکتا ہے انسان تک اپنا پیغام آسن ترین طور پر کیسے پہنچایا جا سکتا ہے یہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہوگا تو اللہ نے اپنا پیغام قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچایا تو قرآن مجید کا جو لینگویج پیٹرن ہے آج میں آپ سے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ اس سے کتنا زیادہ پریکٹیکل ہے یہ یہ اس میں ہمیں انسانوں کی چھے قسمیں نظر آتی ہیں چھے ٹائپس ہیں انسانوں کی آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب ایک جیسے نہیں ہیں آپ کے سوچنے کا انداز چیزوں کو سمجھنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہے تو یہ چھے بنیادی قسمیں ہیں جو بتاتی ہے کہ کونسا انسان کس طرح کیا ہے اگر انسان کو اس کی قسم اس کی ساخت کے مطابق انرجی توانائی فیول فراہم کیا جائے تو انسان کمال کے کام کر سکتا ہے اسے ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں انگلیش میں اس کی اگزیمپل لے لیں کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جو پٹرول سے چلتی ہے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جو ڈیزل سے چلتی ہے ہم دونوں نے ہیدر آباد جانے ہیں گاڑیاں بالکل نئی زبردست کنڈیشن میں ہیں ہمیں راستہ بھی پتا ہے ہماری صحت بھی ٹھیک ہے ہم دونوں اپنی اپنی گاڑیاں نکالتے ہیں چلنے رکھتے ہیں ہم پٹرول پمپیں رکھتے ہیں فیول ڈلوانے کے لیے میرے بس پٹرول گاڑی ہے میں سوچتا ہوں کہ آج کل اللہ تعالی نے رزق میں کافی برکت دی ہوئی ہے کافی پیسے کمارا ہوں تو چلو ایسا کرتا ہوں کہ آج گاڑی میں مہنگا فیول ڈلواتا ہوں ڈیزل ذرا مہنگا ہے آج یاشی کرتے ہیں میں اپنی پٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈلوالیتا ہوں آپ سوچتے ہیں کہ یار فضول خرچی بری بات ہے اصراف نہیں کرنا چاہیے ہیدر آباد ہے تو جانا ہے تو میں پٹرول ڈلوالیتا ہوں ذرا سستا ہے آپ پٹرول ڈلوالیتے ہیں ہم دونوں نے ہیدر آباد جانا تھا کہاں جائیں گے ہم جی مکینک کے بات جانا پڑے گا ہمیں کیونکہ گاڑی نہیں چلے گی خراب ہو جائے گی گاڑی اب اس کی بنیادی وجہ کیا تھی گاڑی نے کام کرنے سے انکار کر دیا اس لیے کہ ہم نے اسے وہ فیول فراہم کیا جو اس کے لیے نقصان دیتا جس کے مطابق وہ نہیں چلتی تھی اسی طرح انسانوں سے کام لینے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس جو انرجی جو فیول دیا جاتا ہے ابھی آپ سے وہ ڈسکس کیا جائے گا یہ ڈسکس کرتے میں دو تین طرح کی مثالیں دوں گا جو میرے محدود علم ہے خاص طور پر کرنے پا کے بارے میں عربی مجھے کام آتی ہے تو جتنا مجھے آتے تھوڑا تھوڑا بتاتا جاؤں گا اس میں اضافہ آپ لوگ کرتے چلے جائیں گے ایک اگزیمپل آپ کے گھر کے فیملی کے بچوں کے حوالے سے دوں گا ایک اگزیمپل بازار کے حوالے سے دوں گا تاکہ ہر طرح کی اگزیمپل سامنے آجائے اور آپ چیزوں کو بہتر سمجھ سکیں